بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگوں بلکل ٹھیک ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ لپاک آپ سب کو بلکل شرکھیں آباد رکھیں ہر کسیم کی پریشانیں بیماری باپت اور نکہانی سے دور رکھیں تو جنب رمضانوں کی آمد آمد ہے اور جو مین امپورٹن کام ہوتے ہیں رمضانوں کی وہ کرنے چلے ہیں تو ساتھ میں سوچے چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں اور شیئر کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو مین امپورٹن کام ہوتا ہے رمضانوں میں کیونکہ فریج اور کچن کا بہت زیادہ واضطہ پڑتا ہے تو فریج کی کلیننگ ویسے تو پوری گھر کی ہی کلیننگ کی جاتی ہے لیکن فریج جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک مین امپورٹن پارٹ جو ہدا کر رہا تھا کیونکہ بچہ کچھا جو سپیشلی کھانا ہوتے ہیں آپ کو جب بے کچن ساف کرنا تو فریج میں اس کو بڑھ کے رکھتے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں جو بنا بنا کے سٹور کی جاتی ہیں وہ فریج میں ہی کی جاتی ہیں تو فریج کی کلیننگ سب سے زیادہ مین امپورٹنٹ ہے فریج کی کلیننگ کرنا بڑا آج کل جو ہے وہ جس طرح کی کیمیکلز آگئے ہیں تو ان سے بڑا سمپل ہو چکا ہے پہلے ہمیں یاد ہے کہ ہم جب شادی سے پہلے اس ٹائم پہ اتنے کیمیکلز وغرا نہیں مینہ کرتے تو فریج کی کلیننگ کرنے کے لیے سرف اور سابون کا پانی بنا کے پھر اسے صاف کرنا پھر اس کو واش کرنا تو ایک کافی محنت طلب کام ہوتا تھا پلس جو فریج کے جو شیلفز ہوتے تھے وہ بھی اب تو گلاس کے شیلفز آنے لگ گئے ہیں تو پہلے گلاس کے شیلفز نہیں ہوا کرتے تھے تو مجھے لگتا ہے وہ بڑا مشکل ٹائم تھا تو اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے کتنا ہی فریج آپ کا جو ہے وہ میس کیوں نہ ہو کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو اتنا ہی گندہ کیوں نہ ہو آپ نے بس جسٹ سپری کرنا ہے اور ٹیشو سے وائپ کر دینا اور آپ کا فریج نیٹ ان کلین ہو جائے گا اس میں میں نے کچھ بھی محنت نہیں کری ہے سرف سپری کیا ہے اور اسپری کرنے کے بعد میں نے اس کو ٹیشو سے وائپ کرنا شروع کر دیا اور فریج اس کمپلیٹی کلین اور اس میں جتنے بھی جرمز ہوتے ہیں وہ بھی سارے ڈیائڈ ہو جاتے ہیں یہ اتنا بہترین کیمکل ہوتا ہے تو دیکھیں کتنا گندہ ہے فریج اور چھٹکی بجاتے ایک ایسا کلین ہو گیا ریل میں ایسا نہیں ہوتا اچھا خاصا جو ہے وہ ٹائم گنزیوم ہوتا ہے چیزوں کو نکالنے میں اور رکھنے میں یہاں پہ دیکھیں کچھ ریڈر سے لگا ہوا تھا کیک کی کریم آئی تنک وہ لگی بھی تھی تو وہ نہیں ہٹ رہی تھی بس اس کو تھوڑا سا جو ہے میں اپنے نیل سے جو ہے وہ تھوڑا سا سکریچ کرنا پڑا تو فریج ہو گیا ہے کلین اس کے بعد جو ٹیماترے کی جو ٹوکری ہے نا جو فریج کے اندر ہوتی ہے باسکٹ اس کے اندر میں ہمیشہ اس طریقے سے پیپر ٹاول بچھا دیتی ہوں تو ٹیماترے کا کبھی پانی نکل رہا ہوتا ہے جو بھی گن پناہ ہوتا ہے نا جو عمومن ویجیٹیبل کی جو باسکٹ ہوتی اس کے اندر ہو جاتا ہے تو وہ سارا ٹیشو میں ابزورب ہو جاتا ہے اور آپ کی جو باسکٹ ہوتی ہے وہ ویسی کی ویسی ہی نیل کیلین رہتی ہے تو میں ہمیشہ اسی طریقے سے کرتی ہوں کہ جو باسکٹ ہوتی ہے اس کے اندر پیپر ٹاول بچھا دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کے اندر جو میٹوز وغیرہ جو بھی مجھے ویجیٹیبلز رکھنی ہوتی ہے وہ میں شاپر سے نکال کے رکھتی ہوں تو یہ فریج کا جو ہے سامان پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ کلیننگ کے دوران میں نے فریج سے نکالا تھا اور ابھی ترتیب سے جو ہے وہ فریج میں رکھوں گی گارلک رمضانوں میں ادرکل حسن جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے تو روز روز نہیں پیسنا پڑے اور تقیبن ایک مہینے یا سوا مہینے کا عید کے بعد تک ہی میرا چلے گا میں ایک کلو گارلک اور ایک کلو ادرک لے کر آئی تھی چھوٹی سی فیملی ہے اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں تو بہت تھوڑا تھا کوئنٹیٹی میں یوز رہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کلین آلموسٹ ہو گیا تھا اس کے بعد جو میں نے کباب جو ہے نا وہ آپ نے پہلے میں دیکھا ہوگا میں اور میری بیٹی ملکے جو کباب کو یہ وہ کام ہوتے ہیں جو ایت کی گروسری اس اور رمضان کی جو گروسری ہوتی اس سے پہلے جو یہ کام ہوتے ہیں یہ وہ کام ہیں تو کباب اغرہ بنا کے یہ رکھ دیئے میں نے فریزہ میں کیونکہ کباب کافی جگہ جب انس کو پھلا کے رکھتے ہیں تو کافی ساری جگہ لے لیتے ہیں فرج میں تو اس سے پہلے میں نے کہا کباب بنا کے رکھ دیتی ہوں اور یہ تقریباً پورے مہینے اب جو نا سکون رہے گا کبھی کچھ نہیں سمجھ آئے سہری میں کیا کھانے تو کباب نکالیں انڈے تلیں اور کھانا تیار ہے کباب نکالیں مہمسور کی دال بنایا اور بہترین سہری تیار ہو جاتی ہے تو کبابوں کو زپ لوگ بیک کے اندر ڈال ڈال کے رکھ دوں گی یہ بیک میرے پاس کافی سارے ستناکے پڑے ہوئے تھے شین کے کپڑے وغیرہ ہم منگواتے ہیں تو اس کے بیک کافی سارے پڑے تھے میں نے کہا کوئی کیا فیکم چلو جن بیکس کو بھی یوٹیلائز کرتے ہیں پیسہ لگا ہوا ہے ہمارے بیکس میں بھی تو بہرحال یہ کباب جو ہیں بہترین سے جو ہیں وہ نکل گئے تھے تیار ہو کے اور میں نے ایک لیر لگائی اس کے بعد جو ہے وہ سپرا بچھایا اس کے بعد ایک اور لیر کباب کی لگائی پھر اس کے پر ایک اور سپرا بچھایا اس طریقے سے کباب بڑے ایزلی اچھا جو ٹری تینے سے میں نے ہرکا سو آئلنگ کر دی تھی تو بڑے ایزلی جو نکل گیا بہرنا موسٹلی میرے کباب تو چپا کی جاتے ہیں تو بہرحال یہ کباب جو ہیں وہ نکل گئے تھے اور پھر ان کو جو ہے وہ زپ لگ بیک کے اندر پیک کر کے میں نے ان کو فریزر کر دیا تھا اب آل موسٹ تقریباً یہ ایت تک کی میرے جو ہیں وہ کبابوں کی جان چھوٹی کبابوں سے میرے جان چھوٹی بڑے بہترین جو ہیں یہ وہ کباب تیار ہو گئے اچھا اس کے بعد جو ہے میں گوشت لے کر آئی تھی تو گوشت کا میں نے بنانا تھا حلیم بڑا دل جا رہا تھا حلیم بنانے کا میرے گھر میں حلیم میرے لاوہ کوئی بھی نہیں کھاتا یہاں پہ گوشت جو ہے وہ بڑے جانور کا نہیں ملتا جبکہ حلیم میں جو ہے بڑے جانور کا گوشت ڈالا جاتا ہے جس سے ریشہ بہت اچھی طرح سے بنتا ہے تو اچھا میں جس وقت کام کر رہی تھی تو اس ٹائم حضبن نے جو ہے باہر سے کیف سی منگا لیا تھا ساتھ ساتھ جو ہے پیاز آلو وغیرہ ابھی میں اس دن لے کر آئی تھی کیونکہ رمضان کی گروسری تو ہوگی رمضان سے ایک دن پہلے لیکن جو ہے وہ پیاز آلو ٹیمارٹری تو بیسک نیسیٹیز ہیں ان کے بغیر تو لگتا ہے کوکنگ ہم کریں نہیں سکتے کچھ بھی نہیں پکا سکتے آپ پیاز کے بغیر تو کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کبھی کس میں پیاز نہیں بھی جلتی تو آپ کو لیکن ساتھ مکھانے میں آپ کو پیاز چاہیے ہوتی ہے میرے گھر پیاز بڑے شوک سے کھائی جاتے ہیں یہاں میں حلیم کا گوشت آپ کو دکھا رہی تھی کہ کس طریقے سے میں نے اس کو ریشہ کیا ہے یہ جو گوشت ہوتا ہے یہ بچیاں کا گوشت ہمارے ہاں ملتا ہے تو اس کو جب ہم میش پگلنے کے لیے رکھتے ہیں تو بڑی جلدی کل جاتا ہے اس کا ریشہ جو بڑی کے گوشت کی طرح ہوتا ہے وہ نہیں بندہ لیکن اس کو میں نے بہت ہلکی آج پہ کافی دے تک پکایا پھر اس کو بڑے احتیاس ہے ہاتھ سے اس کے ریشے کریں تو اچھے الحمدلیلہ حلیم کے جو ہیں وہ ریشے ہو گئے تھے ورنہ یہ گوشت اس طریقے کا ہو جاتا ہے آج کے کلیجی کی طرح جانا وہ ٹوٹتا ہے کلیجی کی طرح اس کی بوٹیاں ٹوٹتی ہیں اگر باہر رہنے والوں میں کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتائے گا اس میں نے اتنا کوئی ذائقہ نہیں لگتا جب بوٹی جائے وہ کلیجی کی بوٹی کی طرح ٹوٹتی ہے تو یہاں میں چیک کر رہی تھی کہ میرا کوش جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے حلیم کے لیے اور یہ تقریبا میں نے رات میں ہی گلا کے رکھ لیا اگر مجھے نیکسٹ حلیم بنانا ہوں تو میں رات میں ہی گلا کے رکھ لیتی ہوں یہی تک تھی آج کی ویڈیو کا پیجو پسنا ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بائی بائی اپنے روپنے کے دنما کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ